دوستو فائنلی آج وہ خبر ہم لوگوں کے سامنے آہی گئی جس کا انتظار ہم سب بہت ہی بیتابی سے کر رہے تھے کہ بھائی بولی ووڈ کے ہینڈس اپ ہنگ کی سوپر ڈوپر ہٹ فرنچازی کا اگلا بھاگ ہمیں کب دیکھنے کو ملے گا سنیما گھر میں اور بھائی آج ریتک روسن نے خود اس بات کی جانکاری سب کو یہ کہیں کہ بھی یہ آفیشلی دے دی ہے تو دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا تو دوستو کیا ہے یہ ریپورٹ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو فرنٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو کہ جڑی ہویا بولی ووڈ کے ہینڈس اپ ہنگ یعنی کی ریتک روسن کے سوپر ڈوپر ہٹ فرنچازی یعنی کی بھییا کرس فور سے تو دوستو کرس فور کر لے کر خبروں کا وازار تو دو ہزار انیس سے ہی گرم ہو گیا تھا کہ بھائی یہ فلم بہت جلدی ہی فلور پر جائے گی لیکن بھائی اس سے پہلے کہ یہ فلم فلور پر جاتی کہ بھائی راکیس روسن کو لے کر یہ خبر ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ بھائی ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے جس کے وجہ سے یہ فلم تھوڑا ڈیلے ہونے والی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے سامنے یہ جانکاری آئی تھی کہ بھائی اس بار کرس فور کو ڈیریکٹ کریں گے بھائی کون تو سنجے گپتہ جنہوں نے ریتک روسن کو لے کر فلم بنائی تھی کابی لیکن اس سے پہلے کہ اس بات پر مہر لگ تھی کہ بھائی سنجے گپتہ کا نام اس فلم سے ٹوٹلی باہر ہو گیا اور اس کے بعد یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئے کہ بھائی اگر کرس فور اگر سنیما گھر میں آئے گی تو وہ راکیس روسن کے ڈیریکشن میں ہی آئے گی اور بھائی اس کے بعد کرس فور کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئے کہ بھائی اس فلم کا جو سکرٹنگ والا کام ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ اس فلم کو لے کر یہ جانکاری بھی ہمیں ملی تھی کہ بھائی یہ فلم بہت جلدی ہی پری پروڈیکشن کے فیز پر جانے والی ہے یعنی کہ بھائی اس فلم کا پری پروڈیکشن دو ہزار بیس میں ہی سورو ہونے والا تھا اور اس کے بعد اس فلم کو لے کر یہ جانکاری سامنے آ رہی تھی کہ دو ہزار اکیس میں یہ فلم فلور پر چلی جائے گی لیکن اس سے پہلے کہ بھائی اس فلم کا پری پروڈیکشن سورو ہوتا یہ فلم فلور پر جاتی کہ بھی یہاں ریتک روسنگ کو لے کر یہ جانکاریاں ہم لوگوں سامنے آگئی کہ بھی یہاں نہیں ریتک روسنگ تو اس سے پہلے اپنی آنے والی ویپ سریج یعنی کی نائٹ منیجر کا کام کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد وہ ساؤت کی سوپر ڈوپر ہٹ فلم یعنی کی وکرم ویدہ کے ریمیک کا کام کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد وہ صدارت آنند کے ڈیریکشن بننے والی فلم یعنی کی بھائی فائٹر کا کام پورا کریں گے اور بھائی ان تینوں پروجیکٹ کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ریتک روسنگ پھر کوئی فلم کا کام شروع کریں گے یعنی کی بھیا کرسپ فور کو لے کر جو خبر 2019 میں کافی بارل ہوتی اس کو لے کر یہی لگنے لگا تھا کہ بھائی ریتک روسنگ جو ہے وہ تو 2025 تک کے لیے بک ہو چکے ہیں یعنی کی بھیا اس بیچ میں ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہے گا کہ وہ کرسپ فور کا کام شروع کر پائیں گے لیکن آج جب کرسپ پرنچازی کے 15 سال پورے ہوئے اور اس کے بعد ریتک روسنگ نے officially پہنی بار یہ جانکاری سب کو دی hashtag کے مادیم سے میرے بھائی کہ کرسپ فور آنے والی ہے تو بھائی اسی کے ساتھ ہی خبروں کا بازار اس بات کو لے کر گرم ہو گیا کہ کیا اگلے فلم کرسپ فور ہوگی یعنی کی بھائی جیسے ہی 15 سال پورے ہوئے کرسپ فور کے کہ ریتک روسنگ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ پاسٹ میں ہمیں جو کرنا تھا وہ ہم لوگوں نے کر لیا لیکن بھوش سے ہمیں کیا دکھائے گا وہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا انہوں نے اپنے ٹویٹ کے مادیم سے یہی باتیں سب کے سامنے رکھی اور اسی کے ساتھ ہی بھائی پورے بولیوڈ میں بھوچال مجھ گیا کہ بھائی لگتا ہے کہ ریتک روسن جو ہیں وہ اپنے سوپر ہیرو والے اوتار میں آنے والے ہیں یعنی بھی آپ بولیوڈ کی اگر میں کہوں کہ بھی کرس ایک ایسی مووی ہے جس کو اپنے بول سکتے ہیں کہ جو سدھ روپ سے ایک سوپر ڈوپر ہٹ سوپر ہیرو والی فرنچائجی ہے تو دوستو اب ریتک روسن نے تو کرسپور کو لے کر اوفیشلی یہ بات تو بتا دی ہے کہ بھائی کرسپور کو لے کر جو خبریں اپنوں کو نے 2019 سے سنی تھی کہ یہ فلم بننے والی ہے تو بھائی یہ فلم بننے والی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ریتک روسن کیا اس فلم کا کام پہلے پورے کریں گے یا پھر بھی یا وہ پہلے ان تینوں پروجیکٹس کا کام پورا کریں گے جس کو لے کر ان دینوں خبروں کا وازار گرم ہے ویسے اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھو کہ یا آپ ریتک روسن کو کس فلم میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیں گے کیا آپ ان کا ویب سے پہلے دیکھنا چاہیں گے یعنی کہ نائٹ نیزر یا پھر آپ ساؤت کا وہ جو ریمیک ہے یعنی کہ وکرم ویدہ اسے دیکھنا چاہیں گے یا پھر آپ فائٹر کو دیکھنا چاہیں گے یا پھر ان کے سوپر ہیرو والے آتار کو دیکھنا چاہیں گے اپنے کمیٹ کے مادم سے مجھے ضرور بتائیے گا تو بولی ووڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل وار انجیکشن کو لائکہ سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اور ہمارے اپڈیٹس کو جانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائی گا